آگے سبق دیکھئے بھائی لائنفی جنس کے اسم کی بحث چل رہی ہے صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ لائنفی جنس کا اسم اگر اس میں تین شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ منصوب ہوگا اور تین شرطیں کیا تھیں کہ وہ اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اور نکرہ ہو اور مضافیہ مشابہ مضاف ہو تو یہ تین شرطیں پوری ہوں گی تو لائنفی جنس کا اسم منصوب ہوگا اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم اور اسی طرح قرآن میں ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ اب ان دونوں آیتوں کے اندر لا تصریب یہ تو مبنی علالفتح ہے بھئی حالانکہ اس کے اندر تینوں شرطیں پوری ہیں یہ لا کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور نیز یہ مشابہ مضاف بھی ہے کیونکہ علیکم یہ اس کا صلح ہے بھئی اور کسی لفظ کے ساتھ جب صلح آتا ہے تو صلح کے بغیر اس کا معنی پورا نہیں ہوتا بھئی تو لہذا یہاں تو لا تصریبن ہونا چاہیے تھا منصوب ہونا چاہیے تھا لیکن اس پر تنوین نہیں آ رہی حالانکہ مانع تنوین یہاں کوئی چیز نہیں ہے مانع تنوین میں نے بتایا تھا دو چیزیں ہیں ایک الفلام اور ایک اضافت تو یہ تصریب نہ تو اس پر الفلام داخل ہے اور نہ اس کی اضافت ہو رہی ہے لہذا اس پر نصب آنا چاہیے تھا لا تصریبن علیکم اليوم لیکن قرآن کے اندر تو یہ مبنی علالفتح ہے اسی طرح لا عاصم اليوم من امر اللہ یہاں پر بھی یہ جو عاصم ہے یہ مبنی علالفتح ہے اور یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں یہ لا کے ساتھ ملا بھی ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور مشابہ مضاف ہے کیونکہ من امر اللہ اس کا صلح آگے آ رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ صلح کے بغیر کسی لفظ کا معنی پورا نہیں ہوتا تو بھئی اعتبار یہ بھی کیا ہے مشابہ مضاف ہے بھئی تو اس کا جواب دیا تھا کہ یہ جو پہلی آیت جو ہے لا تصریب علیکم اليوم اس کے اندر یہ علیکم کو تصریب سے نہ جوڑیں اس کو تصریب سے جوڑیں گے تو پھر ساری خرابی اور اعتراض لازم آتا ہے بلکہ اس علیکم کو تصریب کے لئے خبر بنا دیں اور ذابطہ یہ ہے کہ مصدر مبتدہ یا مصند علیہ ہو اور آگے اس کا صلح آ رہا ہو تو اس صلح کو اس کے لئے خبر بنانا جائز ہے اس میں فائل یا اس میں مفعول میں تو ایسا جائز نہیں کہ صلح کو اس کے لئے خبر بنا دیا جائے لیکن مصدر میں جائز ہے تو لہٰذا یہ لا کا اسم صرف تصریب ہے تو اس کے اندر اب پہلی شرط بھی پوری ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط بھی پوری کے نکرہ ہے لیکن تیسری شرط پوری نہیں ہے کہ یہ مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہے اور اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم مبنی ہوتا ہے علامت نصب پر اسی لئے یہ بھی مبنی ہے علامت نصب پر اور باقی میں نے بتلایا تھا کہ علیکم یہ جار مجرور یہ بھی ظرف کہلاتا ہے لیکن یہ ظرف ہے مجازن حقیقت میں نہیں اور آگے اليوم آ رہا ہے وہ تو حقیقت میں ظرف ہے ظرف کسے کہتے ہیں جس میں زمانے یا جگہ کا معنی ہو بھی تو اب ان دون ظرفوں میں سے آپ جس کو چاہیں خبر بنا دیں یا تو علیکم کو خبر بنا دیں اور علیکم سے پہلے ثابتن نکال لیں اور یہ اليومہ یہ مفہول فی بن جائے گا اسی ثابتن کے لئے تو یہ علیکم یہ ہو جائے گا ظرف مستقر کیونکہ اس کا عامل محضوف ہے لیکن وہ عامل جا چکا اب یہ سارا عمل یہ علیکم کر رہا ہے اسی کے اندر وہ ضمیر بھی چھپ گئی اس کو بھی یہ خود رفا دے رہا ہے اور آگے اليومہ کو بھی اب یہی نصب دے رہا ہے تو علیکم کا عامل ہوا محضوف یا یوں کہا علیکم کا متعلق جو ہے وہ ہے محضوف اور اليومہ کا عامل جو ہے وہ تو مذکور ہے تو وہ ظرف لغ ہوا علیکم کیا ہے ظرف مستقر اور اليومہ ظرف لغ ہوا آپ اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں کہ اليومہ اس کے لئے ثابتن نکال کر اس کو مفہول فی بنا دیں اور علیکم کو پھر اسی ثابتن سے جوڑ دیں اور وہ ثابتن تو چلا گیا اور اليومہ نے اس کی جگہ پکڑ لی تو یہ ظرف مستقر کیا ہوا یہ اب وہ سارے عمل کر رہا ہے جو ثابتن کر رہا تھا اسی اليومہ کے اندر ہوا ضمیر چھپ گئی بھئی تو یہ اس کو رفا بھی دے رہا ہے اور علیکم بھی اسی سے متعلق ہے اس کے اندر بھی یہی عمل کر رہا ہے تو اس صورت میں پھر اليومہ یہ ظرف مستقر ہے خبر بنے گا اور علیکم یہ اس کے اندر یہی اليومہ عامل ہے تو یہ ظرف لغو ہو جائے گا اور لا عاصم اليومہ من امر اللہ یہاں پر یہاں پر بھی اليومہ اس کو ثابتن سے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے تو یہ اليومہ مفول فی ہو جائے گا ثابتن کے لئے اور ثابتن کے اندر ہوا ضمیر جو عاصم کو راجے ہے اور پھر وہ ثابتن چلا گیا اب سارا عمل کون کر رہا ہے اليوم تو اسی کے اندر ہوا ضمیر چھپ گئی تو یہ ظرف مستقر یہ خبر ہو گئی عاصم کے لئے توجہ ہے اور من امر اللہ اس کو اب عاصم سے نہیں جوڑ سکتے کیونکہ اس کو جوڑنے سے ہی تو خرابی لازم آ رہی تھی تو پھر اس کا کیا کریں کہتے ہیں بھئی اس کو خبر نہیں بنا سکتے جیسے پچھلے آیت کے اندر تھا تو پھر اس کے لئے فعل محضوف نکال لیں گے اور اس سے اس کو متعلق کر دیں گے فعل محضوف وہ فعل محضوف جس پر ما قبل کا کلام دلالت کر رہا ہے ایلا یعاصم من امر اللہ پچھلے کلام سے کیا معلوم ہوا لا عاصم اليوم آج کوئی بچانے والا نہیں تو اسی مدلول کلام سے فعل نکال لیں گے لا یعاصم من امر اللہ اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے بھئی اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم جو ہے جب وہ مفرد ہو تو پھر وہ مبنی ہوگا علامت نصب پر مفرد ہونے کا کیا معنی؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو یہاں جزا شرط کے مطابق نہیں تھی فَإِنْكَانَ مُفْرَدًا اگر کیا ہو؟ مفرد ہو فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ تو پھر وہ مبنی ہوگا علامت نصب پر ادھر دیکھئے مفرد ہونے کا کیا معنی؟ مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو تو یہاں پر جزا جو ہے فَهُوَ مَبْنِيٌ عَلَى مَا يُنْسَبُ بِهِ یہ شرط کے مطابق نہیں انہوں نے کیا کہا؟ لائن افی جنس کا اسم جب مفرد ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا علامت نصب پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مفرد ہے لیکن مبنی نہیں ہے علامت نصب پر جیسے زَیدُن لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرُن اب دیکھو یہ زَیدُن کیا ہے؟ یہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف تو یہ مفرد ہوا اور آپ نے کیا کہا تھا؟ جب مفرد ہو تو مبنی ہوگا علامت نصب پر لیکن یہ تو مرفوع ہے لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرُن تو چونکہ یہاں پر جزا جو تھی وہ شرط کے مطابق نہیں تھی صرف مفرد ہونا کافی نہیں ہے بلکہ پہلی دونوں شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے اور لَا زَیدُن فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرُن یہاں تو پہلی دو شرطیں پوری نہیں ہیں پہلی شرط کیا تھی؟ سات ملا ہوا ہو اور دوسری کیا تھی؟ نکیرا ہو اور زَیدُن یہ تو نکیرا نہیں تو معلوم ہوا صرف مفرد ہونا کافی نہیں بلکہ پہلی دو شرطوں کا ہونا بھی ضروری ہے اسی لئے صاحبِ جامی نے درمیان میں عبارت نکالی اور بتلایا کہ ساتھ بھی ملا ہوا ہو نکیرا بھی ہو اور پھر اس کے بعد وہ مفرد بھی ہو یعنی مضاف یا مشابع مضاف نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ مبنی ہوگا علامتِ نصب پر بھئی اس کے بعد سب کی مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی اور پھر یہ بھی بتلایا مقابلے میں آیا ہے اس لئے تسنیہ اور جامع اس کے اندر داخل ہیں بھئی یہ مفرد تسنیہ جامع کے مقابلے میں نہیں ہے بھئی پھر یہ بھی صاحبِ جامی نے بتلایا کہ یہ مبنی کیوں ہوتا ہے وجہ میں ذکر کی تھی کہ یہ متضامن ہے مین کو کس کو مین کو متضامن ہے یعنی کہ یہ مین کے معنی کو متضامن ہے کیونکہ لا رجل فیدار یہ اصل میں ہے لا من رجل فیدار اور پھر اس مین کو تخفیفاً حضف کر لیا گیا تو یہ رجل متضامن ہوا مین کے معنی کو یہ یوں کہیں اس کے اندر مین چھوپ گیا اور مین حرف ہے اور مبنی الاصل ہے اور جس کے اندر مبنی الاصل چھوپ جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے مبنی تو لہذا اس لئے یہ مبنی بن گیا اسی طرح میں نے بتایا تھا جیسے احدہ عشارہ اس کے اندر واؤ چھوپ گیا تو یہ مبنی بن گیا اسی طرح امسی جو ہے اس کے اندر الیفلام اصل میں تھا الامسی تو اس کے اندر الیفلام چھوپ گیا تو اس لیے یہ مبنی ہے بھئی اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ بھئی یہ مبنی جب بنایا تو مبنی علی نصب کیوں بنایا مبنی علی رفع بنا دیتے یا مبنی علی جر بنا دیتے تو جواب دیا تا کہ یہ جو لائے نفی جنس ہے اس کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے ایک صورت میں منصوب ہوتا ہے اور دوسری صورت میں مبنی ہوتا ہے تو مبنی بھی مبنی علی الفتح کیا یعنی وہ جو نصب والی صورت تھی اسی پر مبنی کر دیا تا کہ اس کی جو معرب ہونے کی صورت ہے اس لائے نفی جنس کے اسم کی اور اس کے مبنی ہونے کی صورت ہے دونوں کے اندر موافقت ہو جائے دونوں ایک دوسرے جیسی ہو جائیں اعراب بھی آتا ہے تو کونسا نصب اور مبنی بھی بنائیں گے تو کس پر اسی علامت نصب پر تو دیکھو دونوں میں موافقت ہو گئی دونوں ایک جیسے ہو گئے مبنی ہونے والی حالت بھی اور معرب ہونے والی حالت بھی اس پر پھر اشکال ہوا کہ بھئی آپ نے کہا لا رجل فیدار یہ متضامین ہے مین کو تو پھر وہ منصوب صورت جو تھی وہ بھی تو مین کو متضامین ہے جیسے لا غلام رجل فیدار تو یہ بھی تو اصل میں کیا ہے لا من غلام رجل فیدار تو لہذا اس کو بھی تو پھر مبنی ہونا چاہیے لیکن آپ نے کہا اگر تینوں شرطیں پوری ہوں تو پھر وہ منصوب ہوگا تو پھر تو اس کو بھی مبنی کہنا چاہیے تھا لیکن آپ نے کیا کہا وہ منصوب تو اس کا بھی جواب دیا کہ ہاں یہ بھی متضامین ہے مین کے معنی کو لیکن یہاں پر یہ غلام کی اضافت ہو رہی ہے اور یہ اضافت اسم کے بڑے خاصوں میں سے ہے تو جب اس کے اندر مین کا معنی آ گیا یا یوں کہیں اس کے اندر جب مین چھپ گیا تو اس کی مشابہت کسے آ گئی حرف کے ساتھ اور یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے اس کو کیا بنا دو مبنی بنا دو لیکن دوسری طرف اس کی اضافت ہو رہی ہے اور اضافت اسم کا بڑا خاصہ ہے یہ مدلول اسم کو باقاعدہ بدل دیتا ہے تو لہذا جب اسم کا بڑا خاصہ اس کے اندر آ گیا تو وہ جو حرف کے ساتھ مشابہت کی وہ مشابہت کیا ہو گئی کمزور پڑ گئی وہ جہت کمزور پڑ گئی تو لہذا اس لئے اس کو پھر مبنی نہیں بنایا گیا اب آئیے بھئی آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کتاب پر بھئی پہلے مطن دیکھ لیجئے مطن ہم حل کر چکے ہیں بس صرف ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنْكَانَ مَعْرِ فَتَن اگر لا نفی جنس کا عسام معرفہ ہو اَوْ مَفْصُولاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهُ اور یا فصل کیا گیا ہو اس اسم کے درمیان اور لا کے درمیان تو وَجَبَ رَفْعُ وَتَّقْرِیرُ تو اس صورت میں رفع بھی واجب ہے اور تقرار بھی واجب ہے بھئی جیسے لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ دیکھو یہاں یہ لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ یہاں یہ نکرہ نہیں ہے تو نکرہ ہونے والی شرط کیا ہو گئی منتفی ہو گئی تو اس صورت میں رفع بھی واجب ہے لَا زَيْدٌ اس پر رفع پڑھیں گے اور نیس تقرارِ لَا بھی ہوگا معا تقرارِ اسم کے لَا زَيْدٌ فِي الدَّارِ وَلَا عَمْرٌ اور یا درمیان میں فصل آجائے جیسے لَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ وَلَا مْرَأَتٌ تو یہ لَا کے بعد فِي الدَّارِ خبرِ مقدم آگئی اور جو اسم تھا وہ مؤخر ہو گیا تو اس صورت میں بھی اس اسم پر رفع پڑھیں گے لَا فِي الدَّارِ رَجُلٌ اور تقرار بھی ہوگا وَلَا عِمْرَأَتٌ صورت سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں فَإِنْكَانَ أَيِلْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا مَعْرِفَةً جی انکانا کانا کے اندر ضمیر بتلا رہے ہیں کس کو راجے ہے فَإِنْكَانَ مَتَنْ مِنَهَا فَإِنْكَانَ مَعْرِفَةً اگر وہ معرفہ ہو تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں فَإِنْكَانَ أَيِلْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا مَعْرِفَةً کہ کانا کے اندر ہوا ضمیر کس کو راجے ہے وہ جو مسند علیہ ہے اللہ کے داخل ہونے کے بعد یعنی اللہ کا اسم مراد ہے فَإِنْكَانَ أَيِلْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا مَعْرِفَةً تو اگر وہ مسند علیہ جو ہے لا کے داخل ہونے کے بعد معرفہ ہو معرفہ ہو اس کی کیا صورت ہے آگے با تصویریہ کے ساتھ صورت بتلا رہے ہیں بِانْتِفَاعِ شَرْطِ النَّكَارَةِ نَكَارَة کا معنی ہے نَكِرَا ہونَا بِانْتِفَاعِ شَرْطِ النَّكَارَةِ نَكِرَا ہونے کی شرط کے منتفی ہوتے ہوئے نَكِرَا ہونے کی شرط کیا ہو جائے منتفی ہو جائے یعنی نَكِرَا نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو معلوم ہوئے یہ دوسری شرط دیکھو منتفی ہو جائے اَوْ مَفْصُولَنْ بَيْنَهُ اَيْ بَيْنَ ذَالِقَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بھئی مطن میں آیا اَوْ مَفْصُولَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تو یہ بَيْنَهُ کی حَاظْ امیر کس کو راجے ہے کس چیز اور لا کے درمیان فصل ہوگا بتلایا بَيْنَهُ اَيْ بَيْنَ ذَالِقَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بَيْنَهُ کی حَاظْ امیر بھی کس کو راجے ہے وہ جو مُسْنَدِ إِلَيْهِ یعنی وہ جو لا کا اسم ہے کہتے ہیں اَوْ مَفْصُولَنْ بَيْنَهُ اَيْ بَيْنَ ذَالِقَ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ وَبَيْنَ اللَّهِ اور یہ کہ فصل کیا گیا ہو اس مُسْنَدِ إِلَيْهِ اور لا کے درمیان ان کے درمیان فصل کیا گیا ہو اب اس کی صورت بتلا رہے ہیں بَا تصویریہ کے ساتھ بِانتفاع شرط الاتصالی بَعِنِ صورت کے اتصال کی شرط منتفی ہو جائے بِانتفاع شرط الاتصالی جب انتفاع شرط منتفی ہو جائے گی اتصال نہیں ہوگا تو درمیان میں معلوم ہوا کیا آ چکا ہے فصل آ چکا ہے بھئی عَلَى سَبِيلِ مَنْعِ الْخُلُوبِ مَنْعُ الْخُلُوبِ کے طریقے پر کس طریقے پر مَنْعُ الْخُلُوبِ کے طریقے پر خُلُوب وہ ان کا معنی ہے خالی ہونا خلو خالی ہونا تو یاد رکھو یہاں پر اَوْ آیا فَإِنْكَانَ مَعْرِفَتًا اَوْ مَفْصُولًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْلَا یہ اَوْ آیا اور اَوْ آتا ہے دو چیزوں کے درمیان انفصال اور جدائی کو بیان کرنے کے لئے یعنی یہ چیز ہے یا یہ چیز ہے تو لہٰذا یہ جو اَوْ آتا ہے یہ انفصال کے لئے آتا ہے اور یاد رکھو دو چیزوں کے درمیان انفصال کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو وہ انفصال حقیقی ہوگا یا وہ انفصال جو ہے مانعت الجمع کے طریقے پر ہوگا یا وہ انفصال مانعت الخلوب کے طریقے پر ہوگا انفصال حقیقی یہ ہے کہ دو چیزوں میں جدائی بیان کی گئی ان کے درمیان اَوْ کو لائا گیا اور وہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتی دونوں سے وہ چیز خالی بھی نہیں ہو سکتی مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ یا تو انسان ہے یا لا انسان ہے دیکھو درمیان میں میں اَوْ لے آیا هَذَا اِنسَانٌ اَوْ لَا اِنسَانٌ یہ اَوْ میں لائیا یہ انسان ہے یا لا انسان اب یہ جو انسان اور لا انسان ہے ان کے درمیان انفصال حقیقی ہے بھئی انفصال حقیقی یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی کوئی دنیا کی کوئی ایک بھی چیز ایسی آپ کو نہیں ملے گی جو انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو اگر وہ انسان ہے تو پھر لا انسان نہیں اور اگر وہ لا انسان ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے تو یہ دو چیز جو انسان اور لا انسان ہیں یہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں اُٹھ بھی نہیں سکتے دنیا کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو انسان بھی نہ ہو اور لا انسان بھی نہ ہو دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی دونوں میں سے ایک ضرور ہوگی تو یہ ہے انفصال حقیقی کسے کہتے ہیں انفصال حقیقی کہ دو ایسی چیزیں ہیں جو جمع بھی نہیں ہو سکتی اور اٹھ بھی نہیں سکتی یا دوسری مثال لے لو آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو تاق ہے یا جفت جفت وہ عدد جس کے جوڑے بن سکیں جو دو سے تقسیم ہوتا ہو جیسے دو چار چھے آٹھ وغیرہ اور تاق کہتے ہیں وہ عدد جس کے جوڑے نہ بن سکیں جو دو پر تقسیم نہ ہوتا ہو جیسے تین پانچ سات نو وغیرہ بھئی جیسے آپ کہتے ہیں یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے اب دیکھو عدد یا تو جفت ہوگا یا تاق دونوں میں سے ایک ہوگا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے اور دونوں اٹھ بھی نہیں سکتے کوئی عدد ایسا بھی نہیں ہے جو جفت بھی نہ ہو اور تاق بھی نہ ہو تو تاق اور جفت کے درمیان انفصال حقیقی ہے بھئی اور کبھی انفصال جو ہوگا وہ مانعات الجمع کے طریقے پر ہوگا مثلا میں کہتا ہوں یہ چیز یا تو پتھر ہے یا انسان ہے یہ چیز یا تو پتھر ہے یا انسان اب دیکھو پتھر اور انسان یہ جمع نہیں ہو سکتے مانعات الجمع ان کا جمع ہونا جمع ہونا منع ہے بھئی یہ جمع نہیں ہو سکتے تو یہ مانعات الجمع ہیں ہاں دونوں اٹھ سکتے ہیں مثلا وہ چیز نہ پتھر ہو نہ انسان ہو بلکہ ہو سکتا ہے وہ درخت ہو جب وہ درخت ہے تو نہ وہ انسان ہے اور نہ وہ پتھر ہے تو انسان اور پتھر جمع تو نہیں ہو سکتے لیکن دونوں اٹھ سکتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے ان میں انفیصال کونسا ہے مانعات الجمع والا ہے اور تیسی صورت ہے کہ انفیصال جو ہے مانعات الخلوف کے طریقے پر ہو یعنی دو چیزیں ہیں دو میں سے ایک ہو دونوں اٹھ تو نہیں سکتی دونوں سے خالی تو وہ چیز نہیں ہو سکتی لیکن دونوں جمع ہو سکتی ہیں جیسے مثل میں کہتا ہوں یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا یا تو زید پانی میں ہے یا ڈوب نہیں رہا اب دیکھو یہ دونوں اٹھ نہیں سکتی ہیں دونوں میں سے ایک ضرور صادق آئے گا زید پر یا تو زید کہاں ہوگا پانی میں یا ڈوب نہیں رہا ان دو زید کی کوئی حالت مجھے بتا دو جو ان دو سے خالی ہو اس زید کی کوئی حالت ان دو سے خالی نہیں ہو سکتی یا تو وہ پانی میں ہوگا یا ڈوب نہیں رہا ہاں یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ زید پانی میں بھی ہو اور ڈوب بھی نہ رہا ہو بلکہ کشتی میں بیٹھا ہو یا تیر رہا ہو تو یہ کیا ہے مانعات الخلوب ہے ان دونوں سے چیز خالی نہیں ہو سکتی البتہ یہ دونوں جمع ہو سکتی ہیں تو یہاں پر بھی آیا کہ وہ لا کا اسم جو ہے یا تو وہ معرفہ ہوگا یا مفصول ہوگا تو درمیان میں آو آیا تو اب یہ آو کون سا ہے صاحب جامع بتلا رہے ہیں کہ یہ جو آو ہے یہ منع الخلوب کے طریقے پر ہے یہ دو شرطیں جو ہیں کس طریقے پر ہیں منع الخلوب کے طریقے پر ہیں یعنی دونوں میں سے ایک شرط ضرور ہونی چاہیے پھر ہی رفع بھی واجب ہوگا اور تقرار بھی واجب ہوگا تو دونوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے دونوں سے خالی نہیں ہو سکتا تو یہ منع الخلوب کے طریقے پر ہے ہاں دونوں جمع ہو سکتی ہیں جمع ہونا ان کا منع نہیں ہے جمع ہونا کہ ایک اسم کیا ہو لا نفی جنس کا معرفہ بھی ہو اور درمیان میں فصل بھی ہو مثلا میں کہتا ہوں لا فدار زیدن و لا عمرن لا فدار زیدن و لا عمرن تو دیکھو زید یہ لا کا اسم ہے اور یہ معرفہ بھی ہے اور درمیان میں فدار کا فصل بھی آ رہا ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں على سبیل منع الخلوب کہ یہ دو جو شرطیں ہیں یہ منع الخلوب کے طریقے پر ہیں باقی تیسری شرط کہتے ہیں تیسری شرط چاہے ہو یا نہ ہو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو پہلی دو شرطوں میں سے کوئی ایک بھی منتفی ہو جائے تو پھر اس صورتیں رفع بھی واجب ہے اور تقرار بھی واجب ہے اور دونوں منتفی ہو جائیں تو گویا کل تین صورتیں یہاں بن گئی ایک صورت یہ کہ کبھی صرف پہلی شرط منتفی ہوگی ساتھ نہیں ملا ہوا ہوگا کبھی دوسری شرط جو ہے وہ منتفی ہوگی کہ نکیرا نہیں ہوگا اور کبھی دونوں ہوں گی کہ فصل بھی ہوگا اور نکیرا بھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو کل تین صورتیں بن گئیں پھر دو ہراؤ کل کتنے صورتیں ہیں تین صورتیں پہلی دو شرطوں کی بات چلی ہے کبھی صرف پہلی شرط منتفی ہوگی کبھی دوسری شرط منتفی ہوگی اور کبھی دونوں شرطیں منتفی ہوگیں گی تین صورتیں بن گئیں اور ہر صورت کے اندر ہر صورت کے اندر پھر وہ یا تو وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا یا ایک صورت کیا صرف پہلی شرط منتفی ہوگی دوسری صورت دوسری شرط منتفی ہو تیسی صورت دونوں شرطیں منتفی ہو پہلی دونوں اور ان تینوں صورتوں کے اندر یا تو وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا کل کتنے صورتیں بن گئیں چھے صورتیں بن گئیں بھئی دیکھیں بھئی کتاب پر کہتے ہیں سوا انکان ما انتفائی شرط برابر ہے کہ وہ یہ جو مضاف یا مشابہ مضاف ہونے کی شرط ہے اس کے انتفاع کے ساتھ ہو یا نہ ہو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے برابر ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ جو تیسری شرطی مضاف یا مشابہ مضاف ہونے والی اس کے انتفاع کے ساتھ یہ ہو یا نہ ہو یعنی وہ شرط منتفی ہو یا منتفین نہ ہو بھئی ستہ کا کیا معنی چھ سور سات کے ساتھ یہ جمع ہے سورت کی اور یہ چھ سورتیں ہیں اب وہ چھ سورتیں بیان کریں گے کونسی چھ سورتیں ہیں ادھر دیکھئے ایک سورت کیا پہلی شرط منتفی دوسری شرط منتفی اور تیسری سورت دونوں منتفی اور پھر ان میں سے ہر ایک کے اندر یا تو وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا یا نہیں ہوگا تو چھ سورتیں بنتی ہیں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں نحو مثال کے طور پر لا زائدن فی الداری ولا عمرن لا زائدن فی الداری ولا عمرن یہاں پہلی دو شرطوں میں سے صرف دوسری شرط منتفی ہے پہلی شرط پوری ہے لا زائدن ساتھ تو ملا ہوا ہے لیکن نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے تو دوسری شرط منتفی ہوگئی اور تیسری شرط اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے تو لہذا یہاں پر جو زید آیا دیکھو یہ نہ مضاف ہے اور نہ مشابہ مضاف تو تیسری شرط منتفی ہے اگلی مثال دیں گے اس میں تیسری شرط ہوگی کونسی سورت آئیے لا زائدن فی الداری ولا عمرن پہلی دو شرطوں میں سے کونسی شرط منتفی ہے دوسری شرط منتفی ہے اور اس کی دو مثالیں ذکر کریں گے جس میں دوسری شرط منتفی ہوگی اور دو مثالوں کے اندر ایک کے اندر وہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا اور ایک میں مضاف یا مشابہ مضاف نہیں ہوگا تو اس کے اندر دیکھو لا زائدن فی الداری ولا عمرن یہ دوسری شرط نکرہ والی منتفی ہے اور تیسری شرط بھی منتفی ہے اب اگلی میں تیسری شرط موجود ہوگی وَلَا غُلَامُ زَيْدٍ فِي دَّارِ وَلَا عَمْرٌ وَلَا غُلَامُ زَيْدٍ فِي دَّارِ وَلَا عَمْرٌ اب دیکھو غُلَامُ زَيْدٍ یہ لا کا اسم ہے اور یہ معرفہ ہے تو نکرہ ہونے والی دوسری شد کیا ہو گئی منتفی لیکن تیسری شرط یہاں موجود ہے کہ یہ مزاف ہو رہا ہے غُلَامُ زَيْدٍ تو اس صورت میں بھی اس پر رفعے گا لَا غُلَامُ زَيْدٍ فِي دَّارِ وَلَا عَمْرٌ اگلی میں فصل آ گیا یعنی صرف پہلی شرط منتفی ہے وَلَا فِي دَّارِ رَجُلٌ وَلَا مْرَأَتٌ دیکھو لا کے بعد فیددار خبر آ گئی اور رجل یہ اسم مؤخر ہے اور یہ پہلی شرط پوری نہیں ملا نہیں ہوا ساتھ دوسری شرط نکرہ والی پوری ہے رجل کیا ہے نکرہ ہے توجہ ہے اور تیسری شرط بھی منتفی ہے یہ مضاف یا مشابہ مضاف بھی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی رفع پڑھیں گے لَا فِي دَّارِ رَجُلٌ وَلَا مْرَأَتٌ یہ چھے کی چھے صورتوں میں رفع آئے گا اگلی مثال دیکھئے وَلَا فِي دَّارِ رَجُلٌ تھا نا اس میں پہلی شرط بھی منتفی تھی اور تیسری شرط بھی منتفی اب اگلی مثال آئے گی کہ پہلی شرط تو منتفی ہے لیکن تیسری شرط منتفی نہیں بلکہ مضاف یا مشابہ مضاف ہوگا جیسے وَلَا فِي دَّارِ غُلَامُ رَجُلٍ وَلَا مْرَأَتٌ اب دیکھو غُلَامُ رَجُلٍ یہ مضاف ہو رہا ہے اور فصل بھی ہے اب آخری دو مثالیں اس میں دونوں شرطیں منتفی ہیں ساتھ بھی نہیں ملا ہوا اور نکرہ بھی نہیں ہے اور پھر اس کے اندر یہ کبھی ہو سکتا ہے مضاف ہو ہو سکتا ہے مضاف نہ ہو تو دو مثالیں اس کی ہو جائیں گی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَلَا فِي دَّارِ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ وَلَا فِي دَّارِ زَيْدٌ دیکھو زید یہ ساتھ بھی نہیں ملا ہوا اور نیز یہ نکرہ بھی نہیں تو دونوں شرطیں پوری اور اضافت یہاں نہیں ہے تو کہتے ہیں وَلَا فِي دَّارِ زَيْدٌ وَلَا عَمْرٌ اگلی مثال میں دیکھو اضافت بھی ہوگی وَلَا فِدْدَارِ غُلَامُ زَيْدٍ وَلَا عَمْرٌ یہاں پہلی شرط بھی منتفی ہے لَا فِدْدَارِ غُلَامُ زَيْدٍ ساتھ بھی نہیں ملا ہوا اور نیز نکرہ بھی نہیں ہے غلام زَيْدٍ معارفہ ہے اور تیسری شرط اضافت والی یہاں پوری ہے بھئی تو صاحب جامی نے چھے مثالیں ذکر فرمائیں پھر سمجھ لو بھئی ان مثالوں کو پھر سمجھ لو حاصلِ کلام پھر سنو دیکھو یہاں تین صورتیں بنتی ہیں صاحبِ کافیہ نے کیا فرمایا کہ اگر لا کا اسم معارفہ ہو یا مفصول ہو تو رفع بھی واجب ہے اور تقرار بھی واجب ہے تو صرف پہلی دو شرطوں کے انتفاق کی بات کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ پہلی شرط کیا تھی کہ لا کا اسم لا کے ساتھ ملا ہوا ہو اگر ملا ہوا نہ ہو بلکہ فصل آ جائے اور دوسری شرط تھی کہ نکرہ ہو تو نکرہ کی نفی کر دیں کہ نکرہ نہ ہو تو ان دو شرطوں کے انتفاق کی بات کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ کہ اگر یہ دو شرطیں منتفی ہوں گی تو پھر رفع بھی واجب اور تقرار بھی واجب ہے یاد رکھو یہاں اس اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں یہ پہلی دو شرطوں کے انتفاق اعتبار سے ایک صورت یہ صرف پہلی شرط منتفی ہو دوسری شرط موجود ہو توجہ ہے تیسری شرط کو آپ نے نہیں دیکھنا تو پہلی شرط منتفی ہے اور دوسری شرط موجود ہے ایک صورت دوسری صورت یہ دوسری شرط منتفی ہے اور پہلی شرط موجود ہے ساتھ ملا ہوا ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں شرطیں منتفی ہیں ساتھ بھی نہیں ملا ہوا اور نکرہ بھی نہیں ہے بلکہ معرفہ دونوں شرطیں اکٹھی منتفی ہو رہی ہیں تو تین صورتیں بنتی ہیں تو صاحب جامی ان تینوں کی مثال ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کل کتنی مثالیں ذکر کرنی چاہیے تھیں تین مثالیں ایک مثال اس میں جس میں صرف پہلی شرط منتفی دوسری مثال جس میں صرف دوسری شرط منتفی اور تیسری مثال جس میں دونوں شرطیں منتفی تو لیکن صاحب جامی ہر ایک کی دو دو مثالیں ذکر کریں گے توجہ ہے وہ دو دو مثالیں کیوں ذکر کریں گے وہ میں بیان کرتا ہوں پہلے ذرا دیکھئے پھر دوبارہ مطن پر لا زیدن فی الداری ولا عمرن اس کے اندر دیکھو زید لا کے ساتھ ملا ہوا ہے پہلی شرط پوری ہے لیکن نکرہ والی دوسری شرط منتفی ہے زید معرفہ آ گیا لا زیدن فی الداری ولا عمرن اور اسی طرح ولا غلام زیدن فی الداری ولا عمرن یہاں پر بھی غلام زیدن یہ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پہلی شرط پوری ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے دوسری شرط منتفی ہے تو یہ جو پہلی دونوں مثالیں ہیں ان میں دوسری شرط منتفی ہے نکرہ والی شرط منتفی ہے تو دیکھو یہ دونوں مثالیں ہیں جس میں صرف دوسری شرط منتفی ہے پھر بھئی دو مثالیں کیوں ذکر کی وجہ یہ کہ ایک میں لا کا اسم صرف معرفہ ہے اور مضاف نہیں اور دوسری میں لا کا اسم معرفہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے بھئی یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں تیسری شرط کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا توجہ ہے تو اس لئے دو مثالیں ذکر کی ایک میں دیکھو لا زیدن فی الداری یہ معرفہ تو ہے مضاف نہیں ہے اور اگلی میں ولا غلام زیدن فی الداری ولا عمرن اس کے اندر یہ مضاف ہو رہا ہے اسی طرح اگلی دونوں مثالوں میں فصل ہے لیکن ایک میں ہے ولا فی الداری رجلن یہ مضاف نہیں ہے اور اگلی میں ہے ولا فی الداری غلام رجلن یہ مضاف ہے یعنی چاہے مضاف ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور آخری دونوں مثالوں کے اندر بھی اسی طرح ہے ولا فی الداری زیدن ولا عمرن اس کے اندر فصل بھی ہے اور معرفہ بھی ہے دونوں شرطیں منتفی ہیں لیکن ایک ولا فی الداری زیدن یہ مضاف نہیں ہے اور اگلی میں ہے یہاں پر یہ مضاف ہے تو فصل بھی ہے اور معرفہ بھی ہے اور پھر تیسی شرط ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے دو دو مثالیں سب کی ذکر کی ہیں بات سمجھ میں آگئے تو ان تمام چھے کی چھے صورتوں میں لائن ایفی جنس کے عسم پر رفع پڑھیں گے اور تقرار بھی اس کا ہوگا آگے دیکھئے کہتے ہیں اور واجب ہے ان تمام چھے صورتوں کے اندر رفع کس وجہ سے ابتدا کی وجہ سے بنابراہ ابتدا کے یہ علا میں نے بتلایا تھا کبھی تعلیل کے لئے آتا ہے علت ویان کرتا ہے تو کہتے ہیں تو ان تمام چھے صورتوں میں رفع واجب ہے ابتدا کی وجہ سے یعنی اب یہ مبتدا ہے ابتدا اس کے اندر عمل کر رہی ہے اب یہ لا کا اسم ہے ہی نہیں بھئی اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے لائن ایفی جنس کا اسم اگر معارفہ آجائے وہ کیوں اس میں عمل نہیں کرتا یا فصل آجائے تو کیوں نہیں عمل کرتا اب وہ وجہ بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ لا کا اثر ممتنع ہے لا اثر نہیں کر سکتا کونسا لا؟ ان نافیتی للجنسی جو جنس کی نفی کرنے والا ہے فیہا ایفی المعرفتی کس میں ہے؟ دیکھو بتلا دیا لا نافیتی للجنسی وہ لا جو کس کی نفی کرتا ہے جنس کی نفی کرتا ہے وہ معارفہ میں اثر نہیں کر سکتا علت سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں بھئی یہ لا نام ہی کیا ہے اس کا نافیتی للجنس ہے یہ لا کس لیے آتا ہے نفی جنس کیلی آتا ہے اور معارفہ وہ تو جنس نہیں ہے لہذا یہ اس کے اندر عمل بھی نہیں کرے گا یہ معنی ہے کہتے ہیں اما فی المعرفتی تو معرفہ جو ہے اس کے اندر فَلِمْتِنَاعِ أَسَرِ لَن نَافِيَةِ لِلْجِنْسِ فِيهَا اس وجہ سے کہ لا نافیہ لِلْجِنْسِ کا اثر ممتنع ہے اس معرفہ میں وہ اس میں عمل نہیں کرتا بھئی فصل والی صورت میں کیوں نہیں عمل کرتا وجہ اس کی ذکر کریں گے وجہ یہ کہ لا عاملِ ضعیف ہے لا عاملِ ضعیف ہے اس کا اسم اس کے ساتھ ملا ہوا ہو پھر تو یہ عمل کرتا ہے لیکن درمیان میں فصل آ جائے اور اسم دور چلا جائے وہ دور ہونے کی وجہ سے اب اس میں عمل نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَفْصُولِ اور باقی مفصول کے اندر یعنی اس کے اندر کیوں یہ رفعہ واجب ہے کہتے ہیں فَلِيَ زُعْفِ لَا عَنِي تَاثِیْرِ مَعَ الْفَصْلِ اس لیے کیونکہ لا جو ہے ضعیف ہے عَنِ تَاثِیْرِ اس بات سے کہ وہ اثر ڈالے مَعَ الْفَصْلِ کس کے ساتھ فصل جدائی کے ساتھ جدائی کے ساتھ اثر ڈالنے سے لا ضعیف ہے وہ اثر نہیں ڈال سکتا جدائی کے ساتھ تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِي الْمَفْصُولِ تو وہ جو مفصول ہے اس میں یعنی اس میں رفعہ واجب ہے فَلِيَ زُعْفِ لَا عَنِي تَاثِیْرِ مَعَ الْفَصْلِ بَوَجَهِ اللَّا کے ضعیف ہونے کے اس بات سے کہ وہ اثر ڈالے فصل کے ساتھ وَالْتَقْرِیرُ اور نیسم کیا واجب ہے رفعہ کے ساتھ تقریر بھی واجب ہے اَيْ وَجَبَ تَقْرِيرُ سْمِحَا یعنی لَا کے اسم کا تقرار واجب ہے تقریر ممانع ہے تقرار کے ہے لَا کے اسم کا تقرار واجب ہے لَاquِن مُطْلَقًا لا بِعَيْنِهِ لیکن مُطْلَقًا تقرار واجب ہے لا بِعَيْنِهِ وہی بِعَيْنِهِ اب دیکھو یہ لا کے اسم کا تقرار ہوا لیکن کیا بعینی ہی وہی پہلا اسم دوبارہ لانا پڑا یا مطلقاً کوئی بھی اسم لے آؤ مطلقاً کوئی بھی اسم لے آؤ لیکن تقرار ہونا چاہیے تو لا زیدن فداری ولا زیدن دوبارہ اسی کو نہیں لائیں گے بلکہ مطلقاً کوئی بھی اسم لے آئیں بھئی بات سمجھ میں آگے یہ معنی ہے لیکن مطلقاً لا بعینی ہی لیکن یہ تقرار اسم مطلقاً ہوگا بعینی ہی وہی پہلا اسم اس کا تقرار نہیں ہوگا اما فی المعارفتی اب وجہ ذکر کرنے لگیں کہ بھئی یہ تقرار کی کیا وجہ ہے رفع کی وجہ تو ذکر کر دی رفع کی کیا وجہ ذکر کی کہ لا معارفہ میں اثر نہیں کر سکتا وہ تو نفی جنس کے لئے ہے اور نیس فصل کی صورت میں ابھی عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ لا عامل زعیف ہے وہ قریب تو عمل کر سکتا ہے دور عمل نہیں کر سکتا اب یہ تقرار کی کیا وجہ ہے جب فصل آ جائے یا معارفہ آ جائے تو یہ تقرار کیوں ضروری ہے تو وجہ ذکر کریں گے ادھر دیکھئے پہلے وجہ سمجھ لیجئے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ لا ہے نفی جنس کے لئے اور جہاں نفی جنس ہوگی وہاں تعدد ہوگا نفی کے اندر توجہ سے جہاں نفی جنس ہوگی وہاں نفی میں تعدد ہوگا کیا ہوگا نفی جنس کے ساتھ لازم ہے کہ نفی میں تعدد ہوگا مثلا میں نے کہا ادھر دیکھو میں نے کہا لا رجل فداری اس گھار میں کوئی آدمی نہیں ہے لا رجل کا کیا معنی ہے لا زیدن فداری ولا عمرن فداری ولا خالدن فداری ولا بکرن فداری دیکھو تعدد آ گیا یا نہیں ہر ایک کی نفی ہوگئی تو جہاں بھی نفی جنس ہوگی وہاں نفی کے اندر تعدد ہوگا تو یہ لا تو وضع ہے نفی جنس کے لئے اور نفی جنس کے اندر کیا ہوتا ہے تعدد ہوتا ہے اور اب یہاں پر کیا آ گیا معارفہ آ گیا معارفہ کے اندر تو تعدد نہیں ہے لہٰذا تعدد کی کمی کو پورا کرنے کے لئے ایک اور لا اور اس کا اسم آگے لائے جائے گا اب تعدد آ گیا اب کیا آ گیا تعدد آ گیا تو یہ لا ہے بھی نفی میں تعدد کے لئے اور یہاں پر بھی پھر تعدد آ گیا بھئی تو کہتے ہیں باقی معرفہ کے اندر جو تقرار ہے تاکہ یہ تقرار یہ عیوز کی طرح ہو جائے اما فی تنکیری اس چیز سے جو تنکیر کے اندر تھی یعنی نکرہ لانے میں تھی من معنی نفی الاحاد یعنی افراد کی نفی کا معنی نکرہ لانے میں کیا تھا افراد کی نفی والا معنی تھا کہ اس کے اندر افراد کی نفی تھی تو اس کے عیوز کے طور پر یہاں پر بھی کیا کر دیا گیا دو کم از کم دو افراد لے آئے تقرار لے آئے تاکہ یہ اس کے لئے عیوز کی طرح ہو جائے ترجمہ سمجھ میں آیا دیکھو پھر سنو یہ اما فی تنکیری یہ ماں موصولہ ہے اور فی تنکیری یہ اس کا صلح ہے سباتہ سے متعلق ہو کر اور یہ من معنی نفی الاحادی یہ بیان ہے ماں کا کیونکہ ابھی بھی ماں کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کل عیوز عمّا فی تنکیری تاکہ یہ عیوز کی طرح ہو عمّا فی تنکیری اس چیز سے جو نکرہ لانے میں ہے جو جو نکرہ لانے میں جو چیز ہے اس سے عیوز کی طرح ہو جائے بھئی نکرہ لانے میں کیا چیز ہے ابھی بھی پتہ نہیں چلا ابحام تھا تو من کے ساتھ بیان کر دیا من معنی نفی الاحادی یعنی افراد کی نفی کا معنی تو یہ من معنی نفی الاحاد کس کا بیان ہے عمّا یہ جو ماں ہے اس ماں کا بیان ہے لہٰذا ترجمہ کرتے ہوئے اس ماں کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ یہ معنی نفی الاحاد لے آئیں اب دیکھئے ترجمہ کیسے ہوگا کہتے ہیں عمّا فی المعارفتی تو معارفہ کے اندر تقرار جو ہے لِيَكُونَكَ الْعِوَزِ تاکہ یہ تقرار عِوز کی طرح ہو عمّا فی تنکیر من معنی نفی الاحاد وہ جو نکرہ لانے میں افراد کی نفی کا معنی ہوتا ہے تاکہ اس سے کیا ہو جائے عِوز ہو جائے تو یہ لائن نفی جنس جو ہے یہ جنس کی نفی کے لئے آتا ہے اور جہاں بھی جنس کی نفی ہو وہاں نفی کے اندر تقرار ہوتا ہے یعنی افراد کی نفی ہوتی ہے تو جنس کی نفی کے اندر افراد کی نفی ولا معنی ہوتا ہے جب میں نے کہا لَا رَجُلَ فِدْدَارِ کوئی آدمی اس گھر میں نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب کیا ہے لَا زَيْدٌ فِدْدَارِ وَلَا عَمْرٌ فِدْدَارِ وَلَا خَالِدٌ فِدْدَارِ وَلَا بَكْرٌ فِدْدَارِ یعنی ہر ہر فرد کی نفی ہو گئی تو جہاں بھی نفی جنس ہوگی وہاں کیا ہوگا وہاں افراد کی نفی ہوگی تو یہ لَا نفی جنس جو ہے یہ جنس کی نفی کے لئے آتا ہے اور جہاں جنس کی نفی ہو وہاں افراد کی نفی ولا معنی پائے جاتا ہے تو جب لا قیسم معارفہ ہوا توجہ ہے تو جب لا قیسم معارفہ ہوا تو تقرار کو واجب کر دیا گیا بطور عیوز کے بطور کہ اگر نکرہ ہوتا پھر تو افراد کی نفی تھی معارفہ آگیا ہے اب افراد کی نفی نہیں ہو رہی تو لہذا کم از کم ایک اور معارفہ لے آؤ تاکہ کم از کم کتنے افراد کی نفی ہو جائے دو افراد کی نفی ہو جائے تو دیکھو یہاں پر بھی تعدد آ گیا سورت سمجھ میں آ گئے وَأَمَّا فِي النَّكِرَةِ اور باقی نکرہ کے اندر بھئی کیوں تقرار ہوتا ہے جیسے نکرہ لائیں اسم لیکن فصل کر دیں لَا فِدَّارِ رَجُلُونْ وَلَمْ رَآتُنْ یہ تقرار کیوں لائے گیا یہ لانا کیوں ضروری ہے تو اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا فِي النَّكِرَةِ اور وہ جو تقرار واجب ہے نکرہ کے اندر لِيَقُونَ مُتَابِقًا لِمَا هُوَ جَوَابٌ لَهُ تاکہ یہ مطابق ہو جائے لِمَا ماں سے مراد ہے سوال تاکہ یہ مطابق ہو جائے اس سوال کے ہوا جواب جس کا یہ جواب ہے یعنی یہ ایک سوال کا جواب ہے بھئی یہ جو نکرہ میں تقرار لاتے ہیں وجہ کیا ہے یہ ایک سوال کا جواب اور سوال کے اندر تقرار موجود تھا آپ کہیں گے یہاں تو کوئی سوال موجود نہیں تو جواب یہ کہ سوال کبھی محقق ہوگا لفظوں میں موجود ہوگا اور کبھی فرض کر لیا جائے گا تقدیراً سوال ہوگا اور اس سوال کے اندر تو تقرار تھا مثلاً سوال یہ تھا اَفِدَّارِ رَجُلٌ عَمِيم رَعَتٌ اَفِدَّارِ رَجُلٌ عَمِيم رَعَتٌ تو دیکھو سوال کے اندر تقرار ہے تو جب سوال کے اندر تقرار ہے تو جواب بھی سوال کے مطابق ہونا چاہیے تو اس میں بھی ہم کیا لائیں گے تقرار لائیں گے لَا فِدَّارِ رَجُلٌ عَمِيم رَعَتٌ تو کہتے ہیں وَأَمَّا فِنَّا قِرَتِ اور رُنَّا قِرَا ہے اس کے اندر تقرار واجب ہے لِيَكُونَ مُتَابِقًا تاکہ یہ مطابق ہو جائے لِمَا هُوا جَوَابٌ لَهُ اس سوال کے جس کا یہ جواب ہے بھئی میں نے کیا بتایا ماں سے کیا مراد ہے سوال لیکن انہوں نے تو بیان نہیں کیا تو مِن کے ساتھ آگے بیان کر رہے ہیں مِنْ مِسْلِ قَوْلِ السَّائِلِ یعنی کہ کسی پوچھنے والے کے اس قول کے مثل کسی پوچھنے والے کے تاکہ یہ مطابق ہو جائے اس چیز کے جس کا یہ جواب ہے بھئی کونسی چیز ہے جس کا یہ جواب ہے کہتے ہیں مِنْ مِسْلِ قَوْلِ السَّائِلِ جیسے کہ کسی پوچھنے والے کا یہ قول اَفِدْدَارِ رَجُلٌ عَمِمْ رَاتٌ کیا اس گھر میں کوئی مرد ہے یا عورت ہے بھئی تو ادھر دیکھئے معارفہ میں کیا وجہ ذکر کی تقرار کیوں واجب ہے وجہ یہ کہ اللہ وضا ہے نفی جنس کے لئے اور یہ کس پر داخل ہوتا ہے نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور نکرہ کے اندر افراد کی نفی والا معنی ہے تو معارفہ کے اندر تو یہ افراد کی نفی والا معنی نہیں لہذا وہاں پر بھی تعدد پیدا کرنے کے لئے اسلاح کا تقرار اور اس کے اسم کا تقرار لازم قرار دیا گیا اور نکرہ کے اندر تقرار کیوں ضروری کہتے ہیں وجہ یہ کیونکہ یہ جواب ہے ایک سوال مقدر کا تو یہ جواب جو ہے وہ سوال کے مطابق ہونا چاہیے بھئی آگے دیکھئے وَحَادَتْ تَعْلِيلُ جَارٍ فِي الْمَعْرِفَةِ اَعْزَانِ اور یہی تعلیل جو ہے معارفہ کے اندر بھی جاری ہو سکتی ہے تعلیل کہتے ہیں علت بیان کرنا نکرہ کے اندر تقرار کیوں ہے کیونکہ یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال میں تقرار تھا تو جواب بھی کیسا ہونا چاہیے سوال کے مطابق ہونا چاہیے کہتے ہیں یہی علت آپ معارفہ میں بھی بیان کر سکتے ہیں ہم نے تو معارفہ میں اور علت بیان کی کہ معارفہ کے اندر بھی تاکہ تعدد آ جائے کیا آ جائے تعدد آ جائے جیسے نکرہ کے اندر تعدد تھا لیکن یہی جواب آپ معارفہ میں بھی دے سکتے ہیں کہ معارفہ میں کیوں تقرار ضروری کیونکہ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے اور سوال کے اندر تقرار تھا تو جواب میں بھی کیا ہونا چاہیے تقرار جیسے آپ یوں کہتے ہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کیا گھر میں زید ہے یا عمر ہے آپ جواب میں کہتے ہیں تو یہ تعلیل یہ علت معرفہ میں بھی جاری ہو سکتی ہے بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے مطن مطن دیکھئے کہتے ہیں اور اس جیسی مثالیں ان میں تعویل کی گئی ہے ان کے اندر تعویل کی گئی ہے بھئی یہاں قضیت قضیہ کہتے ہیں ایسا معاملہ جس میں جھگڑا ہو جس میں اختلاف ہو یعنی اختلافی معاملہ نزاعی معاملہ یا مسئلہ اور یہ خبر ہے مبتدہ محضوف ہے یہ ایک معاملہ ہے اور اس کے لئے کوئی ابو الحسن نہیں ہے یاد رکھو یہ ابو الحسن کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ملکہ دیا تھا صلاحیت دی تھی آپ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی لمحوں میں حل فرما دیا کرتے تھے تو یہ صحابہ کا قول ہے صحابہ کو کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر نہ ہوتے تو وف کہتے تھے قضیتوں ولا ابا حسن اللہ ایک نزاعی مسئلہ ہے ایک نزاعی معاملہ ہے اور اس کے لئے کوئی ابو الحسن نہیں یعنی اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو یہاں پر اشکال یہ ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ اللہ نفی جنس کا اسم جب معرفہ ہو تو وہ مرفوع ہوگا اور نیز وہاں تقرار بھی ہوگا لیکن یہاں ہے ولا ابا حسن اللہ یہ ابا حسن یہ کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ معرفہ ہے تو اللہ کا اسم معرفہ آیا اور اللہ کا اسم معرفہ ہو تو مرفوع ہوتا ہے لیکن یہ تو ہے ابا حسن یہ تو منصوب ہے ابا کس میں سے ہے اسمہ ستہ مکبرہ میں سے ہے اور اس کا نصب علف کے ساتھ آتا ہے اور رفع وو کے ساتھ آتا ہے اور یہاں پر علف ہے بھئی تو اعتراض کیا کہ اللہ نفی جنس کا اسم معرفہ ہو تو رفع بھی واجب اور تقرار بھی واجب اور نہ یہاں پر رفع ہے اور نہ تقرار ہے اعتراض سمجھ میں آیا تو آپ کو صاحبِ کافیہ جواب دیں گے کہ اس جیسی مثالوں کے اندر تعویل کی گئی ہے دو جواب ذکر کریں گے صاحبِ جامعی تعویل کیا کی گئی ہے ایک یہ کہ یہاں پر مثل کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں قضیتن یہ ایک معاملہ ہے وَلَا مِسْلَ أَبِي حَسَنِ لَهَا اور کوئی ابو الحسن کے مثل ابو الحسن جیسا نہیں ہے اس کے لئے تو مثل کا لفظ یہاں مضاف محضوف ہے اور آپ جانتے ہیں کوئی لفظ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے لیکن کچھ لفظ ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ معرفہ نہیں بنتے ان کے اندر اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے جیسے مثلن ہے شبہن ہے احدن ہے غیرن ہے یہ کچھ لفظ ہیں یہ معرفہ کی طرف بھی مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اور نکرہ کسے کہتے ہیں جو کسی غیر معین ذات پر دلالت کرے مثلا دیکھوں زید وہ تو خالد بھی ہو سکتا ہے وہ تو بکر بھی ہو سکتا ہے وہ تو عمر بھی ہو سکتا ہے وہ تو کوئی اور فرد بھی ہو سکتا ہے تو مثل زیدن اس میں مثل کی اضافت ہو رہی ہے زید معرفہ کی طرف لیکن پھر بھی یہ نکرہ ہے یہ کسی معین ذات پر دلالت نہیں کر رہا اسی طرح میں کہتا ہوں غیر زیدن زید کے علاوہ اب دیکھو غیر لفظ اس کی اضافت ہو گئی زید معرفہ کی طرف لیکن پھر بھی یہ نکرہ کا نکرہ ہے غیر زیدن کا کیا معنی زید کے علاوہ مطلب ہر فرد جو زید کے علاوہ ہے وہ اس کے اندر داخل ہو گیا تو دیکھو اس میں عموم ہے بھئی حالانکہ معرفہ کے اندر تو عموم نہیں ہوتا وہ تو متعین افراد پر دلالت کرتا ہے یا اور دیکھ لیں شبہ زیدن شبہ زیدن کا بھی وہی معنی زید جیسا زید جیسا وہ تو عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد کوئی بھی ہو سکتا ہے تو شبہ زیدن کہنے سے کوئی متعین شخص آپ کے ذہن میں نہیں آتا اور اسی طرح آحد ہے مثلا آپ کے دس ساتھی ہیں آپ دوسرے کو بتلاتے ہیں میرے پاس ان میں سے کوئی ایک آیا تھا تو آحد کی اضافت ہم ضمیر کی طرف ہو رہی ہے اور ضمیر معرفہ ہے اور معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ لیکن یہاں پر آحد کا لفظ معرفہ نہیں بنا آحد ہم ان میں سے ایک کوئی پتہ چل رہا ہے سننے والے کو کہ ان دس میں سے کون سا والا ایک مراد ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا تو دیکھو یہ مثلن شبہن غیرن آحدن وغیرہ جیسے الفاظ یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے تو یہاں پر بھی مثل کا لفظ مضاف محضوف ہے ایولا مثل ابی حسن اللہ تو اب دیکھو شرطیں دیکھو کتنی شرطیں تھیں ساتھ ملا ہوا ہو والا مثل ابی حسن اللہ یہ مثل کا لفظ لا کے ساتھ ملا ہوا ہے دوسری شرط کیا تھی نکرہ ہونا چاہیے تو یہ نکرہ بھی ہے اور تیسری شرط کیا تھی مضاف یا مشابہ مضاف ہو یہ مثل کا لفظ بھی ابی الحسن کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو تینوں شرطیں پوری اور اس صورت میں لا کا حسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس لئے لا مثل ابی حسنین یہ مثلہ کیا ہے منصوب پھر ادھر دیکھئے پھر اس مثل کو حضف کر دیا گیا اور آگے جو اس کا مضافلے تھا ابی حسن اس ابی کو وہی مثل والا اعراب دے دیا گیا جب کسی لفظ کو حضف کرتے ہیں دوسرے کو اس کا قائم مقام کرتے ہیں تو اس کو اسی کا اعراب دے دیتے ہیں توجہ ہے مضاف کو حضف کیا اور مضافلے کو اس کا قائم مقام کر دیا تو اس پر وہی اعراب آئے گا جو اس پر تھا مثل پر کیا تھا نصب اس کو حضف کیا اور ابا حسن کو اس کا قائم مقام بنایا تو اس پر بھی کیا آ گیا نصب آ گیا یہ تو ایک جواب ہے یعنی یہ نکیرہ ہی ہے معرفہ نہیں مثل کا لفظ یہاں مضاف محضوف ہے اور دوسرا جواب یہ کہ یہاں حضرت علی کی کنیت ذکر ہے لیکن ان کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ ان کا وصف مراد ہے بلکہ ان کا وصف حضرت علی رضی اللہ عنہ میں نے بتایا فیصلہ بڑی جلدی کرتے تھے اور بہترین فیصلہ فرماتے تھے تو یہ ابا حسن بمانے فیصل کے ہے فیصل کا کیا معنی فیصلہ کرنے والا تو گویا کلام یوں ہے قضیتن ولا فیصلہ لہا ایک معاملہ ہے لیکن اس کا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے تو ابا حسن کس معنی میں ہوا فیصل کے معنی میں ہوا اور فیصل تو نکیرہ ہے فیصل کیا ہے نکیرہ ہے تو یہ فیصل یعنی نکیرہ کے معنی میں ہے تو ابا حسن لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ معرفہ لگ رہا ہے لیکن یہ کس معنی میں ہے نکیرہ کے معنی میں ہے اور جب نکیرہ کے معنی میں ہے تو یہ ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکیرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو کیا ہوگا منصوب ہی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرعہ کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں وَنَحْوُ قَزِيَّةٌ اَيْحَادِهِ قَزِيَّةٌ دیکھو مطن میں اس طرف آیا تھا قَزِيَّةٌ آگے صاحبِ جامعی فرمارے ہیں اَيْحَادِهِ قَزِيَّةٌ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ قضیتن خبر ہے اور اس کا مبتدہ حاضی ہی محضوف ہے اَيْحَادِهِ قَزِيَّةٌ یہ ایک معاملہ ہے وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا اور اس کے لئے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے اَيْلِحَادِهِ القَزِيَّةِ حاضر امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا اَيْلِحَادِهِ القَزِيَّةِ اور کوئی ابو حسن نہیں ہے اس معاملے کے لئے کہتے ہیں اَذَا جَوَابُ دَخْلٍ مُقَدَّرٍ عَلَا قَوْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتًا وَجَبَ الْرَفْحُ وَالتَّقْرِيرُ کہتے ہیں اَذَا جَوَابُ دَخْلٍ مُقَدَّرٍ یہ ایک دخل مقدر کا جواب ہے کس کا؟ دخل مقدر یاد رکھو دخل کا معنی ہے خلل اور خرابی دخل کا کیا معنی؟ خلل اور خرابی اور یہاں مراد ہے اعتراض یہ کہ اعتراضیں مقدر کا جواب ہے جو عبارت پر ہوتا ہے عبارت کیا تھی؟ صاحبِ کافیہ نے کیا کہا تھا؟ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتًا وَجَبَ الْرَفْحُ وَالتَّقْرِيرُ اگر لاکہ عسام معرفہ ہو وَجَبَ الْرَفْحُ وَالتَّقْرِيرُ تو رفع بھی واجب اور تقرار بھی واجب تو اس پر اشکال ہوتا ہے وَلَا عَبَا حَسَنِ اللَّهَ اس کے اندر یہ لاکہ عسام معرفہ ہے اور نہ اس پر رفع آیا ہے اور نہ اس کا تقرار ہے بھئی تو کہتے ہیں هَذَا جَوَابُ دَخْلٍ مُقَدَّرٍ عَلَى قَوْلِهِ یہ کہ اعتراض مقدر کا جواب ہے ماتن کے اس قول پر یہ جو ماتن نے کہا تھا وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتًا وَجَبَ الْرَفْحُ وَالتَّقْرِيرُ اس پر یہ دخل مقدر کا جواب ہے فَإِنَّ اسْمَ لَا فِيهِ مَعْرِفَتٌ اس لیے کیونکہ اس جملے کے اندر یہ جو لا آبا حسن اللہ ہے اس کے اندر اللہ کا اسم جو ہے وہ معرفہ ہے لِأَنَّ آبا حسنِ كُنِيَةُ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیت اس میں یاد رکھنا یہ کاف پر زمہ ہے نون ساکن ہے اور یا پر فتحہ ہے مشدد نہیں اردو میں جو رائج ہے کنیت کہتے ہیں اردو میں کیا بولتے ہیں عموماً کنیت بولتے ہیں عربی سے آیا ہے لیکن اردو میں اسی طرح رائج ہو گیا ہے لیکن عربی کے اندر یہ یا مشدد نہیں ہے کنیت یاد رکھو کنیت کسی شخص کا وہ نام جس کے شروع میں اب ام ابن بینت آخ اور اس جیسے لفظ آج ہیں توجہ ہے ابو زیدین دیکھو اس شروع میں اب آرہا ہے امو زیدین بینتو زیدین اخو زیدین تو یہ سب کیا ہیں کنیت یہ علم کے درجے میں ہی ہوتا ہے یہ اس معین شخص پر دلالت کرتا ہے اور عرب یہ کنیت بہت استعمال کرتے تھے اور یہ معزز لوگوں کی علامت تھی کس کے معزز لوگوں کے اظہار عظمت اور شان کے لیے کنیت وہ استعمال کرتے تھے تو کہتے ہیں لِأَنَّ أَبَا حَسَنِن كُنِيَةُ عَلِيِّن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اس لئے کیونکہ ابا حسن جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے وَلَا رَفْعَ فِيهِ وَلَا تَقْرِيرًا اور نہ تو اس کے اندر رفع ہے اور نہ تقرار ہے بلہ وَمَنصُوبٌ غَيْرُ مُقَرَّرٍ بلکہ یہ منصوب ہے اور غیر مکرر ہے اس کو تو مرفوع اور مکرر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ منصوب ہے اور غیر مکرر ہے اس میں تقرار نہیں ہے فَأَجَابَتُو صاحبِ کافیہ نے اس کا جواب دیا بِأَنَّهُ مُتَأَوَّلٌ بِالنَّكِرَةِ کہ اس کی تعویل کی گئی ہے نکرہ کے ساتھ اِمَّا بِتَقْدِيرِ الْمِسْلِ یا تو مثل کی تقدیر کے ساتھ کہ یہاں مثل کا لفظ مضاف محضوف ہے تو کہتے ہیں اِمَّا بِتَقْدِيرِ الْمِسْلِ یا تو مثل کی تقدیر کے ساتھ اَيْوَا لَا مِسْلَ أَبِي حَسَنِن لَهَا یعنی اس تقدیر کے ساتھ ہے کلام لَا مِسْلَ أَبِي حَسَنِن لَهَا فَإِنَّا مِسْلًا اس لیے کیونکہ مثلن جو ہے لِتَوَغُلِهِ فِي الْإِبْحَام تَوَغُل کا معنی سمجھ لو بھئی تَوَغُل فِي شَيْء کا معنی ہے کسی چیز کی اندر داخل ہو جانا دور تک اس کے اندر چلے جانا اس کو کیا کہتے ہیں تَوَغُل یا اسی طرح کہتے ہیں تَوَغَّلَ فِي الْعِلْمِ زَيْدٌ تَوَغَّلَ فِي الْعِلْمِ یعنی زید علم کے اندر خوب داخل ہو گئے یعنی اس نے علم میں خوب ترقی کر لی یا یوں کہیں اس نے علم میں خوب مضبوطی اور پختگی حاصل کر لی اس کا علم بڑا مضبوط اور پختہ ہے تو یہاں پر تَوَغُل کا معنیٰ کر لیں مضبوطی اور پختگی فَإِنَّ مِثْلًا کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو مِثل کا لفظ ہے لِتَوَغُلِهِ فِي الْعِبْحَامِ اس وجہ سے کہ ابحام کے اندر یہ پختہ ہے اور مضبوط ہے ابحام کے اندر پختہ اور مضبوط ہونے کی وجہ سے لَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَتِ إِلَّا الْمَعْرِفَتِ یہ معرفہ نہیں ہوتا معرفہ کی طرف اضافت سے یہ معرفہ کی طرف اضافت سے بھی معرفہ نہیں ہوتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنَّ مِثْلًا یہ مِثْلًا سے مِثْل کا لفظ مراد ہے فَإِنَّ مِثْلًا لِتَوَغُلِهِ فِي الْعِبْحَامِ اس لیے کیونکہ مِثْل کا جو لفظ ہے ابحام کے اندر پختہ اور مضبوط ہونے کی وجہ سے لَا يَتَعَرَّفُ بِالْإِضَافَتِ إِلَّا الْمَعْرِفَتِ یہ معرفہ نہیں ہوتا معرفہ کی طرف اضافت سے بھی یہ ایک تعویل تھی اَوْ بِتَعَوِيلِهِ بِفَيْسَلٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِي کیا کہا تھا مُتَعَوَّلٌ بِنْنَقِرَتِ إِمَّا بِتَقْدِيرِ الْمِثْلِي اَوْ بِتَعَوِيلِهِ بِفَيْسَلٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِي یا اس کی تعویل کی گئی ہے بِفَيْسَلٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِي حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے کے ساتھ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے کے ساتھ اشتہار کا معنی مشہور ہونا اس ورہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہرت تھی بہا ذیہ السفت اس صفت کے ساتھ اس صفت کے ساتھ وہ مشہور تھے تو یہاں ذکر تو کونیت ہے لیکن ان کی صفت مراد ہے فَكَأَنَّهُ قِيلَ تو گویا کہ یوں کہا گیا لَا فَيْصَلَ لَهَا ایک معاملہ ہے لیکن کوئی اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہتے ہیں وَيُقَوِّ هَذَا تَعْوِيلَ اِرَادُ حَسَنٍ بِحَسْفِ اللَّامِ بہا یاد رکھو کونیت ہے حضرت علی کی اَبُلْحَسَن اَبُلْحَسَن الِفْلَام ہے الِفْلَام ہے الْحَسَن پر لیکن یہاں پر حسن پر الِفْلَام نہیں لایا گیا قَضِيَتُ وَلَا أَبَا حَسَنٍ لَهَا تو الِفْلَام کو ہٹایا تو حسنین پر کیا آگئی تنوین آگئی کیا آگئی تنوین آگئی ابا حسنین اور یاد رکھو یہ تنوین مختلف معانی کے لئے عربی میں لاتے ہیں کبھی کبھار تنوین لاتے ہیں تعظیم کے لئے کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لئے مثلا میں کہتا ہوں عِنْدِ مَالٌ عِنْدِ مَالٌ اب یہ مَالٌ یہ دیکھو مبتدہ ہے مبتدہ مؤخر عِنْدِ خبر مقدم اور مَالٌ مبتدہ مؤخر اور میں اس کو نکرہ لائیا اس پر تنوین لائیا کس لئے تعظیم کے لئے عِنْدِ مَالٌ عَظِيمٌ میرے پاس بہت بڑا مال ہے بہت زیادہ مال ہے اور کبھی کبھار یہ تنوین تحقیر کے لئے لائی جاتی ہے عِنْدِ شَيْعُن اَيْ شَيْعُن حَقِيرٌ میرے پاس ایک حقیر سی چیز ہے تو یہ موقع محل کے مطابق ہوتا ہے ایک لفظ پر تنوین آئے گی وہاں علماء بلاغت اس میں غور کرتے ہیں اور پھر بتلاتے ہیں کہ یہاں پر تنوین اس معنی کے لئے ہے یہاں پر تنوین اس معنی کے لئے لائی گئی ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں رِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر رِزْوَانٌ یہ نکرہ لائے گئے اس پر تنوین لائی گئی توجہ ہے تنوین لائی گئی یہاں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لئے ہے کس لئے ہے یہاں تنوین تقلیل کے لئے ہے اور معنی یہ ہے تھوڑی سی بھی رضا مندی اللہ کی طرف سے مل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تنوین مختلف معنی کے لئے آتی ہے اب صاحب ایک جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ ابا حسنی سے علی فلام کو گرا کر اس پر تنوین لائی گئی اور یہ تنوین تنکیر کے لئے ہے اس کو نکرہ بنانے کے لئے ہے تنوین مختلف معنی کے لئے آتی ہے کبھی تقصیر کے لئے آتی ہے یعنی کسرت بیان کرنے کے لئے کبھی تقلیل کے لئے آتی ہے یعنی قلت بیان کرنے کے لئے کبھی تعظیم کے لئے آتی ہے یعنی عظمت بیان کرنے کے لئے کبھی تحقیر کے لئے آئی ہے یعنی حقیر بیان کرنے کے لیے اور کبھی کبھار تنوین کس لیے آتی ہے تنکیر کے لیے ایک لفظ کو نکیرہ بنانے کے لیے تنوین اور بھی معانی کے لیے آتی ہے لیکن یہاں جو ظاہر یہی ہے کہ ابا حسنین کو جو تنوین لائی گئی وہ تنکیر کے لیے ہے اس کو نکیرہ بنانے کے لیے ویسے ابو الحسن کنیت کس کے حضرت علی کی اور یہ معرفہ ہے نکیرہ ہے معرفہ ہے یہ حضرت علی کی کنیت ہے اور کنیت بولتے ہی وہ شخص ذہن میں آتا ہے تو یہ ایک معین ساتھ پر دلالت کر رہی ہے تو یہ کیا ہے معرفہ لیکن اسے علی فلام ختم کر کے اس پر تنوین لائی گئی کس لیے نکیرہ بنانے کے لیے یہ بیان کرنے کے لیے کہ حضرت علی اس سے مراد نہیں ہے بلکہ ان کی صفت جو ہے وہ یہاں مراد ہے بات بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں دوسری تعبیل کیا کی تھی کہ یہاں حضرت علی خود کی ذات مراد نہیں ہے بلکہ ان کا وصف مشہور یہاں مراد ہے اور یہ تنوین سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے یہ تنوین بھی یہاں ظاہر یہی ہے کس لیے ہے تنکیر کے لیے ہے نکیرہ بنانے کے لیے ہے یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں جو ابو حسن کہا گیا اسے حضرت علی خود مراد نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے فیصلہ کرنے والا مراد ہے جو بھی حق اور باطل کے درمیان اچھا فیصلہ کرنے والا ہو وہ مراد ہے قضیت ان یہ ایک معاملہ ہے ولا ابا حسن اللہ لیکن اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے اب بات سمجھ میں آگئے تو اچھا فیصلہ کرنے والا دیکھو یہ تو عام ہے جو بھی اچھا فیصلہ کرے گا وہ اس کے اندر داخل ہے تو یہ تنوین کس لیے ہے ظاہر یہی ہے کہ یہ تنکیر کے لیے ہے تو کہتے ہیں وَيُقَوِّ حَازَتْ تَعْوِيلَ اور تقویت دیتا ہے قوت دیتا ہے حَازَتْ تَعْوِيلَ اس تَعْویل کو یہ جو دوسری تَعْویل کی اس تَعْویل کو قوت دیتا ہے اِرَادُ حَسَنِن بِحَسْفِ اللَّامِ اِرَاد کا معنی لانا حَسَن کے لفظ کو لانا بِحَسْفِ اللَّامِ لام کے حضف کے ساتھ یہ جو حَسَن کے لفظ کو لام کے حضف کے ساتھ لائے گیا ہے اس پر علیف لام کو نہیں لائے گیا تو یہ حَسَن کو حَسْفِ اللَّام کے ساتھ لانا یہ اس دوسری تَعْویل کو قوت دیتا ہے اس سے یہ دوسری تعویل کی تعیید ہوتی ہے بھئی تو کہتے ہیں اور قوت دیتا ہے اس تعویل کو حسن کے لفظ کو لانا لانا بحض فاللامی لان کے حضف کے ساتھ لئنہ ظاہرہ کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ انہ تنوینہ لتنکیری کہ اس کی جو تنوین ہے وہ تنکیر کے لئے ہے نکرہ بنانے کے لئے ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا اس پر اشکال ہوتا تھا کہ لا کا اسم معرفہ ہے لیکن تو یہاں اس پر رفع آیا ہے اور نہ اس میں تقرار ہے تو دو جواب ذکر کر دیئے ایک جواب یہ کہ یہاں میسل کا لفظ مضاف محضوف ہے اور میسل کا لفظ جب مضاف محضوف ہے تو اب یہ معرفانی نکرہ ہے جب نکرہ ہے تو اس کو حضف کر لیا اور آبا حسن کو اس کا قائم مقام بنا دیا تو یہ بھی اسی کے درجے میں ہے وہ نکرہ تھا یہ بھی کیا ہے نکرہ ہے تو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے اور اس صورت میں منصوب ہوتا ہے اس لئے آبا حسنین منصوب لائے گیا اور دوسری تعویل یہ کہ ابو حسن کس معنی میں ہے فیصل کے معنی میں ہے فیصل بین الحق وال باطل وہ فیصلہ کرنے والا حق اور باطل کے درمیان تو جب یہ فیصل کے معنی میں ہے تو یہ معرفہ نہیں بلکہ یہ نکرہ ہے جب یہ نکرہ ہے تو پھر اب تینوں شرطیں پوری ہیں ساتھ بھی ملا ہوا ہے نکرہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے لہذا اس کو کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے تو یہ منصوب ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا ذکر آیا قضیتوں ولا ابا حسن اللہ کہ ایک معاملہ ہے اور کوئی اس کا فیصلہ کرنے والا نہیں میں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہ اللہ نے عجیب ملکہ نصیب فرمایا تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آپ چٹکیوں میں حل فرما دیتے تھے چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نماز کیلئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے راستے میں ایک یہودی ملا اور اس یہودی نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں تو مقصد یہ تھا کہ حضرت علی تفصیل بیان کرنا شروع کر دیں گے کہ گائے بچے دیتی ہے بکری بچے دیتی ہے مرغی انڈے دیتی ہے ایک ایک جانور کی تفصیل بیان کریں گے اور اس میں دیر لگ جائے گی اور جب تک ان کی جماعت نکل جائے گی تو شرارت کے ارادے سے اس نے سوال کیا راستے میں کہ حضرت بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں اور کون سے جانور انڈے دیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور یہ فرمایا اور چل پڑے بھئی عجیب جواب دیا آپ بھی غور کر لیں جن جانوروں کے کان ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں جیسے گائے کے کان ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے دیتی ہے بھینس کے کان ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے دیتی ہے بلی کے کان ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے دیتی ہے بکری کے کان ہمیں نظر آتے ہیں وہ بچے دیتی ہے اور جن جانوروں کے کان ہمیں نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں جیسے مرغی کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتی ہے بتخ کے کان نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتی ہے اور اسی طرح کبوتر چڑیا وغیرہ دیکھ لیں یا اسی طرح یہ چھپکلی وغیرہ دیکھ لیں یہ سب کیا ہے ان کے کان نظر نہیں آتے تو یہ انڈے دیتے ہیں عجیب جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ حضرت انسان کو اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے اور کتنا وہ مجبور ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سامنے کھڑا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ انہوں نے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ زمین سے اٹھا لی پھر فرمایا دوسری بھی ٹانگ اٹھاؤ اس نے کہا حضرت دوسری ٹانگ تو میں نہیں اٹھا سکتا کھڑے کھڑے انسان تو ایک وقت نے ایک ہی ٹانگ اٹھا سکتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بس اسی طرح ہے کچھ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کچھ باتوں کے اندر اختیار نہیں دیا بھئی اسی طرح بھئی ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد کچھ نسبتا کچھ چھوٹا تھا تو ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ چل رہے ہیں اور دوسری طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چلتے چلتے بطور مزاہ کے فرمایا کہ اے علی آپ ہم دونوں کے درمیان اسی طرح ہیں جیسے لانا کا نون ہوتا ہے لانا لفظ آپ دیکھیں بھئی لانا لکھیں تو ایک طرف لام لمبا ہے دوسری طرف علف لمبا ہے درمیان میں نون کا دندانہ چھوٹا ہے تو یعنی آپ ہمارے درمیان لانا کے نون کی طرح ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فورا جواب دیا اور اگر میں درمیان سے نکل گیا تو آپ دونوں لا ہو جائیں گے آپ دونوں لا ہو جائیں گے لا کا کیا معنی نہیں ہے نفی ہے یعنی وجود ہی نہ رہے گا تو عجیب جواب دیا اسی طرح بھئی ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر حضور علیہ السلام خجوریں کھا رہے تھے حضور کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے خجوریں کھا رہے ہیں اور ہر شخص خجوریں کھا رہے ہیں اپنے سامنے گھٹلیاں ڈالتا جا رہا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی تھے حضور علیہ السلام گھٹلیاں اپنے سامنے ڈالنے کے بجائے وہی حضرت علی کی گھٹلیوں میں ڈالتے جا رہے ہیں تو حضور کے سامنے اب کوئی گھٹلی نہیں ہے اور حضرت علی کے سامنے گھٹلیاں ڈال رہے ہیں تو کھاتے کھاتے حضور علیہ السلام نے بطور مزہ کے فرمایا بھئی دیکھو کس نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھٹلیاں تو دگنی تھی بھئی تو حضرت علی فوراں بول اٹھے اور یہ بھی دیکھو گھٹلیاں سمیت کون کھا رہا ہے تو حضور علیہ السلام مسکرہ دیئے بھئی تو بڑے حاضر جواب تھے اور عجیب اللہ نے ذہانت دی تھی اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک عورت پر زنا کا الزام ثابت ہو گیا شادی شدہ تھی اس نے اقرار کر لیا زنا کا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا اور وہ حاملہ تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراں کہا کہ حضرت کے عورت کا تو قصور ہے اس کو تو سزا ملنی چاہیے لیکن اس کے جو پیٹ میں حمل ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں رجم سے تو وہ بھی حلاق ہو جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں چونک اٹھے اور آپ نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو لا علی لہ لکا عمر اگر علی نہ ہوتے تو آج تو عمر حلاق ہی ہو گیا تھا میری وجہ سے ایک جان چلی جاتی قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دیتا بھئی چونانچہ پھر اس عورت کو محلت دی گئی بھئی اسی طرح بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آپ کررم اللہ وجہہو پڑھتے ہیں اور صحابہ کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملے گا لیکن حضرت علی کے نام کے ساتھ کررم اللہ وجہہو پڑھتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت علی کے زمانے میں خوارج کا فتنہ تھا اور حضرت علی مسجد نبوی کے اندر بیان فرما رہے ہوتے جمعہ وغیرہ کی تقریر یا کوئی اور بات صحابہ سے کر رہے ہوتے تھے امیر المومنین تھے تو یہ خوارج بھی وہاں موجود ہوتے اور یہ درمیان میں کھڑے ہو جاتے اور نعرہ لگاتے سوود اللہ وجہہ کا اللہ آپ کے چہرے کو سیاہ کرے دیکھو خلیفہ راشد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اشارے پر گردنیں اڑائی جا سکتی ہیں لیکن یہ پیغمبر کے شاگر تھے آپ ان کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے تو اس کے مقابلے میں پھر صحابہ جو ہے وہ کہتے تھے کررم اللہ وجہہو اللہ آپ کے چہرے کو مکرم فرمائے معزز فرمائے تو اس لیے حضرت علی کے نام کے ساتھ یہ کررم اللہ وجہہو مشہور ہے اسی طرح حضرت علی کے نام کے ساتھ کررار کا لفظ آتا ہے حضرت علی حیدر کررار تو یہ کررہ یا کرو اس کا معنی ہے پلٹ کر حملہ کرنا پلٹ کر حملہ کرنا تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کا کوئی خاص طریقہ تھا وہ پلٹ پلٹ کر حملے کرتے تھے اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں حیدر کررار یا کررہ یا کررہ یا کررہ کا ایک معنی ہے کسی پر ٹوٹ پڑنا ٹوٹ پڑنا تو شاید ان کی حضرت علی کی جنگ کا طریقہ یہ ہو کہ وہ دشمن پر ٹوٹ پڑتے تھے یعنی اس کو موقع ہی نہیں دیتے تھے سنبھلنے کا تابر توڑ حملے مسلسل کرتے کہ بلاخر اس کو ختم کر دیتے تھے بات سمجھ میں آگئے تو اس لیے ان کو حیدر کررار کہتے ہیں تو یا تو وہ پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے تھے یا ٹوٹ پڑتے تھے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے اور یاد رکھو صحابہ کے درمیان آپس میں بڑی محبت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں بھئی اور باقی خلیفہ راشدین وغیرہ صحابہ سے بڑی محبت تھی شیعہ عجیب لوگ ہیں بھئی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے حالانکہ حضرت علی کی صحابہ کے ساتھ اتنی محبت جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو خلیفہ راشدین کے پیچھے سالہ سال تک نمازیں پڑھتے رہے یہ وہ تقیہ کرتے تھے تقیہ کہتے ہیں دل میں کچھ اور ہو اور ظاہر میں کچھ اور کرنا ہے یہ نہیں یوں کوئی جھوٹ بولنا اور دکھلاوے کے لئے کوئی عمل کرنا تو یہ تو حضرت علی کی شان حضرت علی وہ تو حیدر کررار ہیں بھئی ایک عام بہادر آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ دشمنوں اور مخالفوں کے ساتھ ملتا رہے اور دشمنی دل میں رکھے نہیں بھئی بہادر آدمی کبھی دل کے اندر بات نہیں رکھتا وہ کھل کر بات کرتا ہے ہر بار تو یہ حضرت علی پر الزام ہے حضرت علی کو تو خلفہ راشدین سے کتنے محبت تھی آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی دیکھو بیٹی کسی کو دینا دشمن کو تو کوئی بیٹی نہیں دے سکتا تو حضرت علی نے اپنی ایک بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حالانکہ حضرت علی سے عمر میں بڑے ہیں پھر بھی ان کو ایک بیٹی دی اتنی زیادہ محبت تھی اتنی زیادہ اور اسی طرح سے تو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین لیکن اس کے علاوہ ان کے بیٹے جو ہیں ان میں سے ایک بیٹے کا نام انہوں نے ابو بکر رکھا ایک بیٹے کا نام انہوں نے عمر رکھا ایک بیٹے کا نام انہوں نے عثمان رکھا بھئی یعنی خلفہ راشدین کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھے اور یہ انتہائی محبت کی علامت ہے کسی سے انتہائی محبت ہو تب ہی انسان اس کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو نام عجیب جواب دیتے ہیں انسان حیران ہوتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے کہ یہ حضرت علی نے جو نام رکھے تھے اپنے بچوں کے ابو بکر عمر اور عثمان یہ ان تین خلافہ راشدین کی نسبت سے نہیں رکھے تھے یہ کسی اور کی نسبت سے رکھے تھے اب یہ عجیب بات ہے یعنی ان تین سے تو ان کی دشمنی تھی جب کسی سے دشمنی ہو تو اس جیسا نام بھی انسان پسند نہیں کرتا اپنے بچوں کے لئے کسی اور کی نسبت سے بھی انسان نہیں رکھ سکتا اپنے بچوں کا نام اپنے دشمنوں کی طرح تو یہ ویسے ہی باتیں پھیلائے گئیں حتی کہ روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے پرانا بوسیدہ سا پھٹا ہوا کمبل آڑا ہوا تھا حضرت ابو مریم رحمہ اللہ حضرت علی کے ساتھی تھے بھئی تو وہ تشریف لائے تشریف لائے دوست تھے خادم تھے وہ تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بیٹھے میں اور پھٹا ہوا کمبل آڑا ہوا ہے اور یہ زمانہ تھا حضرت علی کی خلافت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے اس وقت بھئی بے تکلف ساتھی تھے تو کہنے لگے کہ حضرت یہ پرانا پھٹا ہوا کمبل یہ کم بدل لیں کوئی اور کمبل لے لیں یہ تو پھٹا ہوا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ پڑے تو وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اگر مجھے علم ہوتا کہ میری بات سے آپ کو اتنی تکلیف ہوگی تو میں کبھی ایسی بات نہ کرتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا تمہیں پتا ہے مجھے یہ کمبل کس نے اڑایا تھا کس نے یہ پہنایا تھا تو وہ کہنے لگا نہیں تو حضرت علی فرمانے لگے یہ کمبل مجھے میرے خلیل عمر نے پہنایا تھا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خلافت کے زمانے میں اور وہ ان کا کمبل آڑ کر آنسو بہا رہے تھے ان کے غم میں بئی تو ان صحابہ کے درمیان اتنی محبت تھی الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی ہے صحابہ کی محبت صحابہ ان کی وجہ سے ہی تو ہمیں دین پہنچا ہے اگر صحابہ ہی مشکوک ہو جائیں پھر تو سارا دین ہی مشکوک ہو گیا کیونکہ حضور علیہ السلام کا دین پہنچا ہی کس کے واسطے سے ہے صحابہ کے واسطے سے صحابہ کا واسطہ نکال دیں تو پھر تو یہ دین سارا ہی مشکوک ہو جاتا ہے صحابہ اگر مشکوک ہو گئے صحابہ تو شاگرد ہیں حضور علیہ السلام کے یہ تو گویا حضور علیہ السلام پر براہ راست الزام ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت نہیں کر سکے تو شیعہ عجیب ہیں ان کا مذہب عجیب ہے ساری دین کی دیواریں یہ گراتا ہوا چلا جاتا ہے جی تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیف فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آخرت میں صحابہ کے ساتھ جمع فرمائے بھئی چلیے بس بھئی تو حاصل کلام یہ کہ صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے مثالوں کے اندر تعویل کر کے ان کو نکرہ بنایا گیا ہے کیا بنایا گیا ہے بھئی سارا اشکال ہی کیا تھا کہ لائن ایفی جنس کا اسم معرفہ آ رہا ہے لہٰذا لہٰذا رفع بھی ہونا چاہیے اور تقرار بھی ہونا چاہیے تو صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ اس کو تعویل کر کے نکرہ بنا لیا گیا تو دیکھنے میں یہ معرفہ ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے نکرہ جب نکرہ ہے تو سارا اعتراض ہی ختم اعتراض ہی صرف معرفہ ہونے کی بنا پر ہو رہا تھا کہ تو رفع بھی ہونا چاہیے اور تقرار بھی جب یہ نکرہ ہے پھر تو یہ اشکال نہیں ہوتا لائن ایفی جنس کا اسم جب نکرہ ہو اور ساتھ ملا ہوا ہو اور مضاف ہو تو پھر وہ منصوب ہوتا ہے اور یہاں بھی تینوں شرطیں پوری ہیں اسی لئے یہ ابا حسن منصوب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلئے بس بھئی حادہ ہوا المعرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی